موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ نَقْيَ آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سَوَمَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَعَنِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو پَسَنْ عَجْو پَسَنَ عَجْو پَسَنَ عَجْو پَسَنْ عَجْو پَسَنْ عَجْو پَسَؤ عَسْفَوَنَ عَاقٍ چانم کارم چمی دیگر دیوان یو ریتی تات پتا چپوا دی ہم پھولر دنما نئی سی ماں میتی سوڑن دیت راگ بھیا کرو دھا منم یا ماں مباشی تا پہو گیاں تپسا پوتا مدھا ومابتا راگ راگ آیاو گیتا مردوه نما وَسْدَوْسُتَمْ دَوَمْ قَنْسُ چَانُورُمْ عَدْنَمْ دَيْوَكِي قَرْمَانَنْدَمْ مَنْ دَوَمْ قَرْمَانَنْDَمْ سری ایرگو جارم گملے دورنا راہی 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 پنیشن دوہر سے دو اپسروں کا پرکنکنا ہے سوگتی شدہ کے ساتھ سمانتھرگ سبھا کے ستھگتی جنمکتی جیو کا کلیان ہو جا اس کو سوگتی گتی سیست گتی اس کے بعد دوچھ کوئی گتی سے اونچے نہیں سنسدھیم پرمان گتا فرم سنسدھیوں تو سبتی شدھا کے اس امرت کے شواد و کوش کے شمان رام نام ہے تو بھوزن کیا جائے اس میں ایک تو پہلے اس میں رش بڑیا آنا چاہیے اور بھوزن کے بعد میں ترپتی ہوتی ہے سنسدھ ہوتا ہے تو سبتی روپی شدھا کے اپر شواد رکھتوش کے شمان ہے مانو مدوری میں ہے وہ رکھ اور ماں ہے وہ سنسدھ کے شمان رام راں کہتے ہی جبا کے رش ہوتا ہے مو کھلتا ہے میں کہتے بند ہوتا ہے تو بھوزن کرنے میں مو کھلتا ہے پھر سپ ہو جانے بس رہی ہے اب نہیں چاہیے کچھ بھی ترپتی ہو جاتی ہے یہ راں ہے شواد اور شنکوش کے شمان ہے ترپتی کے شمان شواد لیا جاتا ہے تو جب کوئی بھوزن ہے اس میں کیسا ہے کہ نمک کیسا ہے نمک کیسا ہے اس میں کیسا رش ہے اس رش کی پریخشہ کی جاتی ہے تو جیو بھان پر لے کر کے تھوڑا ساتھ تالو رشتا ہے ایسا ہے تالو کی لگاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس میں نمک کم آئے زیادہ آئے کیسا رش ہے تو جہاں رش لیا جاتا ہے وہاں ہی رہ کا اچرن ہوتا ہے تو مکتی رو کی اس رش گتی ہے وہ امرت ہے تو امرت نام دے لیا جا ہے تو وہ اپلی ہو جاتا ہے اس واسطے شدہ کہا شدہ اس کا شدہ ہے اس کا شواد ہے رہ میں اور میں میں توڑ ہو جاتا ہے شک ہو جاتا ہے تو سویس گتی کی شواد اور توش رہم 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 ایسے کرتے ہوئے بہت آرمد بلکشن ایک رش آتا ہے اور پرپتی ہو جاتی ہے رش آنے سے دوسرے سے کی ضرورت نہیں رہتی جن کو بھگوان کے نام کا رش آ جاتا ہے ان کے سنسار کے دشیوں کی رشی آج جاتی ہے اور سنسار کے دشیوں کی اگر روٹی ہے تو بھگوان نام کا رش آیا نہیں آیا شروع نہیں ہوا ہے بھگوان کے نام کا رش شروع ہو جاتا ہے پھر اور سب رش ٹھیکے ہو جاتے ہیں وہ سامجھے کہ رام نام اگر میرے کو میٹھا لائیتا تو نورس اور کھٹرس سے سب کے سب ٹھیکے ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیکے ہو جاتے ہیں دو جن کا چھ رش ہوتا ہے کبھی کے نو رش ہوتا ہے تو یہ رش سب ٹھیکے ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ رش بھائی رش ہے خودپن اور نشت ہونے والے پدارتوں سے ہونے والے رش ہے تو دو جاتے اور بلہ جن کے ان میں رش کہاں ہوئے رش ہو تو نیرس کا میں نہیں جاتے ہیں کبھی کے سنسار کے جتنے رش ہے تو وہ بشیہ ان کی سنیوگار یت دکھرے امرتو پمام بشے وہ اندریہ کے سمبند ہونے سے آرمت میں تو امرت کے سمانی رش لگتا ہے سنسار کے پیارے کیوں لگتے ہیں مانس کی ایک بھگری ہوئی عادت ہے جس کار سے یہ بدھی کا ٹھیک تریوگ نہیں کرتا تو سنسار کے جتنے ایک سوکھ ہیں وہ سوکھ آرم میں تو اچھے جیگتے ہیں پینام اس کا بھینکر ہوتا ہی ہے نیم ہے سنتور آرم کی طرف دریشتی جاتی ہے پینام کی طرف دریشتی نہیں جاتی ہے ایس جن کی پینام ماند اس کا نتیجہ پینام کا آرکھ ہوتا ہے نتیجہ آخری یہ آخری قسم پرینج ہوگا اس کا پھل کیا ہوگا کسی اس کا بستوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو بچار نہ کرنے سے دوشیوں میں منزی پھٹتا ہے تو جتنے راجتی کام سے آدمی ہوتے ہیں وہ انہیں اخشتے ہیں جو ساتھک ہوتے ہیں بچاروان وہ پہلے پرینام کی طرف دیلتے ہیں ایک گیتہ کی بات یاد آگئی گیتہ میں اہاں رسطہ کی شروعہ ستھکی بھیدو بھوٹی پھریہ اہاں رسطہ کی بھیدو بھوٹی کا تیاک کر کے منمانے دھن سے جو آترن کرتا ہے اہاں رسطہ کی شروعہ ستھکی بھیدو بھوٹی ہے پر تو سردھا پورو انشان کرتے ہیں سردھا بھگتی سردھا بھاو سے انشان کرتے ہیں ان کی کیا گتی ہوتی ہے کیونکہ سردھا پورو کو کام کرتا ہے وہ تو سردھا سونا چاہیے سردھاوان لگتے گیا نام ست پرہ سنگتیں دیا سردھاوان کو گیان مل جاتا ہے سردھا کی میمہ بتائی گئی اور س密ми ماں custaw کی جاتا ہے اسے بتائیں کہ شروع گتی اور اس کو کچھ ملتا ہی نہیں سردھا کو بس جاتا نہیں ملتی تو جو سردھا پورو کو کام شکا نہیں کرتے ہیں اور سردھا دھاوٹی کا تیاک کرتے ہیں ان کی نشتہ ان کی صحفیتی کیا ہوتی ہے سردھا پورو کو ہوتی ہے تب تو صدھا زنسان ہونا چاہیے اور سردھا دھا گتی ان کی ہوتی نہیں تو ان کی درگتی ہونی چاہیے تو ان دونوں کی جاندلیہ سے کیا گتی ہوتے ایسا درگا پرشن ہوگا اس میں بھگوان نے اتر دیا ہے کہ وہ شردہ تین طریقی ہوتی ہے ساتری کے راجے سے ارتامس تو شردہ کے امساروں سے بھل ہوتا ہے ساتری کی شردہ ہوتی ہے ارتامبھل ہوتا ہے راج سے شردہ ہوتی ہے تو دکھ کا یہ گلتا ایسا بھل ہوتا ہے ارتامسی ہوتی ہوتا ادوگتی ہے ہی ایسا بھل ہوتا ہے تو تین پرکار کی شردہ کا پتہ کیسے لگے تو یہ ساتھ یہ موسیقی ہے یجنتے شردہ آنکہ یجنتے شردہ سے پوسا تو یجنتے ساتری کا دیوان یک شرک شردہ سے ڈالسا پیتان بھوڑ کا ناستانی یجنتے تامسا جنا تو پوجن سے ان کی پہچان بجائی بتائی کہ جو دیو ہے ان کا پوجن کرنے والے بھی ساتری ہوتے ہیں یکش راکھوں کا پوزن کرنے والے وہ راجس سردہ والے ہوتے ہیں تامس سردہ والے پریتر بھوڑ گڑوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ انکی سردہ کی پہچان ہے بات یہ ہے کہ پوزن کرنے سے پہچان پوزن کی کوئی نہ کرے نہ دیوتاؤں کرے نہ یہ راکھ راکھا نہ کرے بھوچ پیتوں کا کہت اس کی پہچان کیا ہوتی ہے تو بھگوائی نے کہا کہ آہارس تو بھی سرو بشیت کی بدو بھوٹی پریہ ارے بھوزن تو کرتا ہے کہ نہیں تو اس کی پہچان بھوزن سے ہی ہو جائے جی آہارس تو بھی سرو بشیت کی بدو بھوٹی پریہ تو یہ ستمہ جائے میں آہاروں کا برنم ہے تو واسطوں میں آہاروں کا برنم نہیں ہے آہار کس کو پیارے لگتے ہیں ایسے پورسوں کا برنم ہے کہ اُس آس ویڈی کا تیاغ کر کے جو یہ جن کرتے ہیں پوزن کرتے ہیں ان کی نشطہ کیا ہے تو نشطہ کی پہچان بتانے کے یہ پوزن کا اپنید ہے پوزن وہ پیارا لگتا ہے پوزن اچھا لگتا ہے پنارے منوش اچھا لگے ویسا ہی پوزن کھا لیتا ہے ویسا ہی مل جاتا ہے یا من کا پوزن ملتا نہیں ہے جیسا ملے اس میں شنطوش کرنا یہ تو ساکھ کہتا ہے شنطوشا تریسو کرتا بیس قداری بھوزنیں دھنے اپنے بھوزن میں شنطوش کرنا چاہیے پھر من سا بھوزن ملتا تو نہیں کہتا ملے چاہیے نہ ملے بھوزن پیارا کون سا لگتا ہے تو ساتھوی کو ساتھوی بھوزن پیارا لگے گا راجتی کو راجتی بھوزن اور تام سا آدمی کو تام سی بھوزن اچھا لگے گا تو اس میں ایک بات یاد آئی وہ دھیان دینے کی ہے کہ ساتھوی بھوزن کا بھوزن کیا اس میں آئیو ستھو بھل آروگیا سکھا پریتی بھوزنہ یہ چھے چیزیں تو بڑھتی ہیں اور رسیا سلکھ دھا ستھرا ریجا اسیار طرح کے بھوزن ہوتے ہیں تو اس میں پھل کا بھوزن پہلے کیا آئیو ستھو بھلا روگیا سکھا پریتی بھبت دھنا رتیا سیگھ دھا ستھرا ردیا آہارا ساتھوی کے پریہ اور جہاں جس بھوزن کا بھوزن میں کیا تو کٹو عملہ لگڑھ اپیوشنہ تیکشنہ روکشن بھجائی یہ ساتھ پرے جب بھوزن بتائے اور دکھ شوکر آمائے دکھ اور شوکر روک کو دینے والے ہوتے ہیں ان کا پھل پیچھے بھرن کیا اور تام شریف کا یاد یامم گفرسم پوٹی پریوش کنجید اس سے سنوافی سامیجم بھوزنم سامسر تریم اس کے پھل کا بھرن نہیں لیکی ساتھو کے پھل کا بھرن پہلے ریاج شریف بھوزن کا پھل بتایا پیچھے اور تام شریف بھوزن کا پھل بتایا ہی یہ ساتھو ہوتا نہ چاہیے ساتھ بھوزنوں کا کارن کیا ہے تو بھوزن نے بھات بتائی کہ جو ساتھو پھر سوتے ہیں وہ جبھا پر نہیں چلتے ہیں وہ پہhootرینام کو دیکھتے ہیں بھوزن کرتے ہیں تو اس کا پہполیاں کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو ساتھو پھر سوتے ہیں وہ سب کے سب کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہوئے پہلے ہوئے سوت لیتے ہیں کہ یہ ہم کام تو کرتے ہیں esen this کا کیا نتیجہ نکلے گا بھئی اس کا پھل کیا نکلے گا اس بات کا پہلے بیشار کریں اور جو کامشی ہوتے ہیں وہ انباندھم خیم انسام انبیکشی تپاہوشنم وہ ہاتھ آرب سے تھی کرما وہ تو موڑتا سے کرما آرب کردے سے فردے کا جائے گا جو ہوگا جو جائے گا اور راضی ہوتے ہیں وہ تو سوار دیکھنا ہے ابھی آرب میں سکھ دیکھنا ہے تو آرب میں سکھ ہو اس کا فرق تائز ہو آگاڑی کا تو مجھے پیشتن تیرازتہ منوشی دن شیست کر کے رجوگن کی پدھانتا والے ہوتے ہیں تو منوشیوں میں رجوگن سردھان رہتا ہے اس وقت سے یہ آرب میں سکھ ہو دیکھتے ہیں پھر اس سکھ کا پھل کیا نکلے گا اس وقت میں اگر پھل کی طرف خیال ہو تو دھوٹ کپٹ بہی بانے جازت آدھی آدھی پاپوں میں یہ اپسرورتی نہیں ہو سکھتے کیونکہ پاپوں کا پھل تو دکھ ہو گائی نرک ہو گائی پاپوں کو اس کی طرف سے یہ آکے میٹھ لیتے ہیں پرواہ نہیں کرتے کیونکہ یہ شامن دیکھتا ہے دھنا آتا ہوا تو دھنا کے لور میں پھنچ جاتے ہیں تطکات دیکھتا ہے بشیدی سنیوگا دیکھتے گھرے اگرے امیر تو پمام شاگ بیٹھنے والی مالن ہوتی ہے وہ شاگ لے کر بجار بیٹھ لیا ہے اپنی اپنی توکر شاگ برا ہے ہرا ہرا پتھی اور بھاور پڑی آتی ہے گائے گھوگوٹی بھی دیکھ لیتی ہے کہ بھاست بڑا اچھا ہے ہرا ہرا ہے ایسے سمجھ کر کے وہ چرنے کو آتی کھانے کے لیے آدھاتی تو نجیخ جب آتی ہے تو مالن دیکھ لیتی ہے کہ گائے آگئی تو گائے آگئی تو وہ جو ہی مو مارنے لگتی ہے تو لاتھی رکتی ہے پاس وہ لاتھی اوچار لیتی تو لاتھی اوچار مارنے لگتی ہے تو گائے کیا کرتی ہے کہ آنکھ میچ لیتی آنکھ میس کر کے مو مارنے لگتی ہے تو آنکھ میس نے اسے کونسی ڈھال آگئی ہے اب کیا لاتھی لگے جی نہیں پر انتو وہ کہتے میں دیکھوں میں نہیں لاتھی دیکھ دی جائے تو کھایا نہیں جائے گا لاتھی کا بھے لگے گا تو اس آنکھ میس لیتی ہے اسی طرح سے ہی آدمی جب لوگ میں لگتا ہے روپیہ لیتا ہے تو اس سمجھ کہتے پاپ لگا آنکھ میس لیتا ہے جو ہوگا تو کھال ہوئی تو بس لے گا وہ لوگ آنکھ میس آ دیتا سبسنگ میں سنی ہوئی اچھی سی باتیں زھوٹ کپٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھگی نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے دوسروں کو کشٹ نہیں دینا چاہیے یہ باتیں تو اچھی لگتی ہے اور جہاں روپیوں کا لوگ سامنے آتا ہے وہ آنکھ میس آتی ہے یہ آنکھ وہ کھل ہی نہیں رہتی تو کھل ہی نہیں رہتی جن کے روپیوں کا لوگ حدیق ایسے راجتی گروشوں کی ساتھی گروشوں کے آنکھ کھل ہی رہتی بھئی اس کا نتیجہ برا ہوگا تو نتیجے کی طرف دیکھتے ہیں پرینام کی طرف دیکھتے ہیں اس کا پھل کیا ہوگا اس طرف دیکھنے والے ساتھی گروشوں تھے تو آہار کا ورن کرنے میں آیوہو ستو بل آروک جیسے بھوزن ہوتے ہیں بھوزنوں کا اسے خیال کرتے ہیں بھوزن بھی ایسے پیارے لگتے ہیں پرانتو پہرے پرینام کی طرف سوچتے ہیں اور راجتی پورش کٹو ملابناتیوں سے تیکھن روک شکیدائینا آہارہ راجتے سے اس کا دکھ سوک آمی اپردہ دکھ سوک روگ آگاڑی ملے گا تو دکھ سوک روگ کی طرف دیان ہوگی تو وہ راجتی پناہ ان کا نہیں رہے گا ساتھی پناہ جائے گا من دیکھا جائے گا سوک اچھا تو ہو جائے گا اور چوری کر دے کپٹ کر دے ٹھاگی کر دے تو پہ بازی دے لے بھائی اس کا نتیجہ خراب ہوگا پر دکھ سوک روگ نہیں کرتے اور میں بھیجے گ سکتے نہیں رہتی سجنو آپ لوگ جھان دیں یہ باتیں کیول ہیں ایسی نہیں کہنے کی نہیں ہیں سمجھنے کی ہے اور سمجھ میں لگر کام میں لانے کی ہے یاد رکھنے کی کیول نہیں کام میں لانے کی ہے تو کام میں لانے کی لئے آدمی کو سوچ سمجھر کام کرنا چاہے سوچن جو چوک تم سو بیچاری جت کرتم سوڑی کالے پینیاتی پکریام بیچار پور کو کام کرتا ہے تو پرینام میں اس وقت سوچانا نہیں پڑتا اور بیچارے جو کرے سو باتیں پستا ہے کاج بگاڑے اپنا زرد میں ہوئے اشا ہے بیچارے کرنے سے اگر یہ دکھ پانا پڑتا ہے کھٹکتے ہی امان کیے جو بیچارے بیچارے کرتا ہے رہے میں کھٹکتا ہے دکھ ہوتا ہے وہ خود بھی دکھی ہوتا ہے اور کو بھی دکھی کرتا ہے کائن کیا کام بیچار کر لیا تو بیچار کر کام کرو ہر ایک رام کو بیچار کر کرو بیچار کرنے میں اپنے سوارت کا تیاغ دوسروں کا حد یہ دو چیز اگر سامنے رکھی جائے تو منوس جنم شفل ہو جائے اپنے سوارت کا اپنے شکھ کا تیاغ کرو دوسروں کے حد کے لیے دوسروں کے آرام کے لیے دوسروں کے بھلے کے لیے ایسے اگر کیا جائے تو منوس جنم ہو جائے گا شفل اور اپنے سوارت کے پنجے میں آگر کیا جائے گی تھا اور سوارت تو منوس جنم شفل نہیں ہوگا یہ تو پسو پکسی آدھر سبھی اپنے سوارت کو لے کر گئی پربرت ہو جائے ہیں تو اس میں منوس جائے کیا ہوئی یہ مینے کپنا نہیں ہے کہ اپنے مطلب سیدھ کرنا دوسرے چاہے دوک پاوے کش پاوے کش پاوے کتنا ہی چاہے کش ہو دنیا اپنے تو اپنے مطلب سیدھ کرنا ہے یہ پربرتی بہت خراب ہو گئی آج کال زیادے ہو گئی یہ نہیں شوچتا ہے جاندے گرام لوگ سنیں کہ جو یہ دانے کٹھا ہوگا یہ کہاں ہوگا تجوریوں میں ہوگا بینکوں میں ہوگا پاپٹ میں ہوگا علماریوں میں ہوگا ایسے دھن اکٹھا تو وہاں ہوگا اور دھن کے لیے پوتھ کبھٹ بے ایمانی تھگی دوکھے بازی کی اس کا جو پاپ لگے گا وہ کھاں اکٹھا ہوگا وہ انتہ کنم دیسل میں بھاو خراب ہو گئی نا وہ بھاو ساتھ میں رہتے گی دھن ساتھ میں نہیں رہا دھن تو باہر جمعہ ہوتا ہے اور بھاو بیتر رہتا ہے اگر مرتا ہے تو باہر کا دھن تو کھوڑی ایک بھی ساتھ چلتا نہیں اور بیتر کا بھاو کھوڑی ایک بھی پیسے رہتا نہیں تو باہر کے دھن کے لیے بیتر کے دھن کو بگاڑ لینا بھاو کو بگاڑ لینا یہ کوئی بدھیمانی ہے کیا یہ جب آپ سوچیں بہن اور بھائی سب ہی اس پر بچار کریں اوروں کا ایسا کر کے جو ہم دھن کماتے ہیں یس کماتے ہیں مان کمالیتے ہیں دوسروں کا ناس کر کے آج تار تو ایک شددہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وہ بھوٹ تو ہم اچھیں وہ خراب وہ خراب وہ خراب تو آج تو مہان پاپ کے اچھا چارے کی ایک بڑی بات پھیل گئی ہے پاڑشاہ ایک بل ہو گیا ہے ایک اپائے ہو گیا ہے جو مہان نیچا کام ہے مہان نیچا نکرسٹ کام ہے ایسے کام میں پرورٹی ہوتی ہے اس کاموں میں ٹھیک سمجھتے ہیں تو کیا کریں آپ یہ کہو گے رامنام کی مہمہ سے آتے کہتے کیا کہنے لگیا میرے باتے ہیں بہت یاد آگی اس لئے سے روکتے روکتے ہٹی یہ کروں گیا چھال کرنا چاہیے اگر مہابارت کے کتابیس میں یاد آگی مہابارت میں کنتی ماتا نے کرن سے دو گردان مانگ لیا گردان مانگا کی بیٹا وہ میرا بیٹا ہے کرن کو کہا تو میں تمہارے سے بات ایک مانگتی ہوں ایک بطن مانگتی ہوں تو کرن میں بات تو دی کرنے دانی تھا بڑا بھاری جب ماں مانگ لے تو ماں کو دینا کیا بڑی بات تھی بڑا دانی تھا نامی کرن دانی تھا تو پہلے تو اس نے کچھ روش بری بات کہیں تو ماں کھائے دی جنم تھی بکشا میں رکھ کر کے ندی میں بہا دیا یہ ماں کا کام ہوتا ہے کہنے میرے ساتھیں ماں کا سلوک نہیں کیا پر تو تو مانگتی ہے تو جو مانگے دوں گا اس میں ایک بات یہ مانگی کہ میں تمہارے سے پانچ بیٹا مانگتی ہوں میرے پانچ پانڈو ہے نا اس کو تو مارنا نہیں تو کرن نے کہا کہ ماں پانچ ہے جن میں سے چاروں کو تو ماروں گا نہیں دوسری بھیل سے نکل ساتے ہوگو تو اور اردن کے ساتھ میری ایر شاہ ہے اس کو تو مارنا چاہوں گا پہلے سے ہی ارشاہ تھی پر تم نے پانچ بیٹا مانگ لیا جس دن اردن مر جائے گا اس دن تمہارے پکھر مار جاؤں گا تمہارے پانچ بیٹا تھا میرے کو پانچ بیٹا دے دیا وہ اگر میرے کو مانگ دے گا تو پانچ بیٹا ہے یہ دوئی بات نہیں شدواز سے جہاں کہیں موقع پڑھا ہے آپ وہ یدگا پرسنگ پڑھ کر کے دیتے تو یہ ٹھیک اپنے ادھگار میں کبجے میں آگئے ہیں یدی شربہ راج نکل سا دیو آگئے ان کو مارا نہیں تو یدی شربہ راج آگئے ہیں یہ کبجے ہیں اور بہت بان مارے اور بان مار کر کے پھر بانی سے بہت گھائل کیا کہا کہ تم بزنسمن کیا کرو دھرم کا پالن کیا کرو اس سے تمہیں مت آیا کرو ایسا اپمان کر دیا اور گھائل بہت گھر دیا کہ مار نلتھانی ماں کو بچن دیا ہوا تھا تو ایسی پاس یدی شربہ راج پیچھے گئے چلے گئے وہ چھوڑ دیا جو وہ گھائل ہوئے ہوئے چلے گئے گھاپٹی کے لیے علاج کے لیے ادھر اردن نے یہ سنا کہ مہارات یدی شربہ راج ہو گئے ہیں اور کرنے بڑے خوٹے بچن کہے ہیں تو کہا کہ مہارات چلو یدی شربہ راج سے ملے تو وہ یدی شربہ راج سے ملے یدی شربہ راج سے ملے یدی شربہ راج نے دیکھتے ہی ارجن کو کہا کہ ارجن تم نے بہت اچھا کیا کرن کو مار کر کے آگے بھلا اچھا کیا تم نے بہت دیس کام کیا اس کو مار دیا اب کرنے ارجن نے کہا کہ مہارات کرن کو مارا نہیں ہے میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گھائل کر دیا اور آپ بہت گھائل ہو کر کے دکھی ہو رہے ہیں تو آپ سے ملنے کے لئے آ گیا ہوں اور جا کر کے کرن سے جلد کروں گا ایسی بات سنکر محراج نے کہہ دیا کہ کیا ہے آپ کو میرے سے ملنے کے لئے اے تیری پردیگیا ہے کہ ہدیشن کے تیرے خوند نکال دے اسے ختم کر دینا ایسا تیرا بچار ہے پردیگیا ہے اور پہلے ہی تم آ گیا ہے یہاں پر کرن کے مارے بھی نہیں دکھا رہتے ہیں گانڈی دھنوشو ایسے کہہ دیا تو ہر جن کا ایک برت اور بھی تھا اس نے کلوار نکال دی دھوانگر کیا کرتا ہے کہ محراج میری پرتیگیا ہے اپاہل شوبرت کا ہوتا ہے اپاہل شوبرت ہے میرا اپاہل شوبرت یہ ہوتا ہے کہ مانی مان میں اچارن کر کے لوکوں کو تو نہیں شنایا پر میں نے اپاہل شوبرت کر لیا کہ میرے گانڈیو کو کوئی دکھا رہے دے گا اسے کھاٹ دوں گا تو یہ دکھا رہے دکھا رہے دے گا اس وقت تدوال نکالی تو گوان کہنے لگے رہے ارزن تو دھرم کے تتو کو نہیں جانتا دھرم کا پالن کرنا چاہیے تو تہنے بچار کر لیا اپن تتو کیا ہے دھرم کا محراج کیا ہے کہ بڑے پورز ہوتے ہیں ماتا ہے پتا ہے بڑے بھائی ہے پوزنی آدرنی گروزن ہوتے ہیں ان کو تلوار سے نہیں مارا جاتا ان کو رے تو کہہ دیا جائے یہ ہی ان کا ماردہ ہوتا ہے شرسکار کر دینا اپمان کر دینا بات نہیں ماننا یہ ان کی حقیہ ہو جاتی ہے ان کی تلوار سے حقیہ نہیں لی جاتی سب کہہ دیا کہ تُو ایسا ہے تُو ایسا ہے تیرے کار سے ہم نے کشٹ پایا اٹھایا جنگل میں رہے دکھ پایا تم نے یہ جوہ دکھ جوہ دینا آدھ بات کہہ دی کہ اگر پھر نگائی تلوار یہ ہم کیا کرتا ہے کہ تردیشن مہراجو کو ماردے کون نسازو اس کو کاتو کا دیئے اس کو کاتو کا دیئے کیونکہ میں نے دکھ دینا مان کر دیا اس بات سے اس کو دکھ دینے والے اس کو ماردے یہ میری پرتیگیا ہے تو بھگوان نے کرے کہ اپنے آپ کی آپ گھات کرنے ماننا پرتیگیا نہیں ہے تو اپنی مہمہ کر لینا کہ میں ایسا ہوں میں پڑھا ہوں میں سمجھدار ہوں یہ اس کی بھرکتی ہو گئی مر گیا اپنے مگ سے اپنی پرسطہ کر دی مر گیا اس بات جلدی نے کہا میں ایسا شورویر ہوں ایسا ہو ایسا ہوں ایسا ہی بات کہ لی ایسا ہی بات کہ لی کہ ریشت معارض اوٹ کر کے چل دی ریشت معارض بھگوان کہتے ہیں کیا کرتے ہو مراج کہتے ہیں میں تو جنگل میں جاؤں گا بھجن کروں گا کیوں کہ میرے کار سے ان کو دکھ ہوتا رہی ہے اتنے اتنے بڑے آدم ہیں میں چون کر سکتوں ان کو چون جد کروں میرے ضرورت نہیں ہے جمین کی آوشتن کا نہیں ہے راج دی میں میرا بھجن کروں گا بھگوان نے کہا گمہ راج یہ بات نہیں ہے اس نے تو اپنی کی پرسگیا پوری کی ہے میں نے بھات کہی یہ نہ تو آپ کا افمان کرنا چاہتا ہے اور نہ یہ اپنی پرسنسا ہی یہ تو میں نے کہا وہ دھرم کا پھالن کیا ہے آپ سے جائے ایسے بھگوان ان کو روکا تو اپنی پرسنسا اور گلو جنوں کے نندہ کرنا ہے یہ ان کی ہتیار آتم گھات کے شبان سپاپ ہے آج یہ سمدتہ ہو گئے کہ اپنی پرنسا اور گلو جنے گے نہیں کہ چاہ بتانا کلی وہ مہراج کی لیلا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے تو پرسنس اپنا چل رہا تھا کہ پاپ کرتے ہیں وہ جمع کہاں ہوتے ہیں اور پاپ کر کے جو روکے کمائے جاتے ہیں انیائے کر کے دوسروں کو دکھ دے کر کسٹ کر دے کر جو روکے پیدا کیے جاتے ہیں جو روکے سب پیدا کیے بینکوں میں علماری میں ہوتے ہیں اور مرنے پر ایک کونی کام نہیں آتا سب کا سب دھنیا ہی رہتا ہے ساتھ میں نہیں چلتا اور پاپ کیا ہوا ساتھ میں رہتا ہے انیائے کیوں اب ساتھ میں رہتا ہے تو بھائیو بہنو ساہ دھان رہو انیائے مجھ کرو پاپ مجھ کرو ساسر کی لوگ کی جو سدھ مریادہ ہے اس مریادہ میں چلو منوش شریف تب ہی ہے جو مریادہ میں چلتا ہے اور اپنی مریادہ میں نہیں تو کیا منوش شریف منوش شریف میں منوشتہ نہیں تو جس بھرن میں ہو جس آسرم میں ہو جہاں ہو وہاں اپنی مریادہ میں چلیں ساتھ کی آگیا میں چلیں اور اسم کام ان کو سمجھتے خراب کام سمجھتے وہ نہ کریں شریف اتم کام کریں اس کے لئے مانو سے ملا ہے شریف یہ اتم ہے دیواتا لوگ بڑے بھاج مانوس تن اپاوا شرد دیواتا کے لئے بدھر ایسا منوش شریف ملا ہے اس منوش شریف کو اتنا کیوں نکست کر رہے ہیں اس کو میلا کیوں کر رہے ہیں شاہ دھان روگ آدمی نے سنا نہیں تب تک انجان رہتا ہے واست منوش انجان نہیں یہ بچار کرے گا اس کے ساتھ میں بھگوان نے شاسر دیا ہے شاسروں کی بات ہے منوش کی بدھی میں بھگوان نے پہلے دی ہے ان کو بھگوان دیا ہے ساتھ میں کیوں نہیں تو ہمارے ساتھ اس نے برطاو اچھا کیا اس نے برطاو برا کیا یہ پہچان کیسے لگا کر گیا آپ سے آپ معلوم ہوتا ہے اس نے برطاو میرے خط اچھا نہیں کیا اس نے اچھا برطاو کیا یہ جو 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 جیان ہمارے بچی اور بیتھی کا جیان ہوتا ہے یہ بدھی رغوان نے منش ماتر ہو دیا اس واسطہ جو بیتھی کرتے دوسرا وہ آترن اور سمجھتے آترن کرنا یہ بچی تھی ہے جو ہمارے ساتھ میں ہے جیان بیویگ ہمارے ساتھ منش اپنا کلیان کر لے ایسی سامتری بھگوان نے منش کو پہلے سے دی رکھی ہے نہیں تو کیسے کہ سکتے ہے کہ یہ شروع فرماتما کی پرابتی لیے ملا ہے یہ اپنے ادھار کی سامتری ہے اس باستے منش کو کیول پرابت کی پرابتی کے لیے ہی ملا ہے اور وہ جیان ہمارے سم میں ہے ساتھ وز ستھان دی دوارہ وہی جیان بکشت ہوتا ہے کوئی نیا جیان نہیں ملتا اپنا جیان بھی شک نرمل ہو جاتا جیان جیان ou